لہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہایا ہے لڑکی والوں کی طرف سے جو حق مہر وہ لکھواتے ہیں زیور جائداد وغیرہ اس پہ قانونی جرم انہوں نے لاغو کر دیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلامیک ہسٹری میں دو یا تین زنہ بالجبر کے کیس ہوئے تیرہ سو سال میں اور یہاں آج روز کا اخبار پڑھ لیں تو آپ کو روز دس پندرہ بیس ریپ مل جاتے ہیں تو جہیز وغیرہ پہ بھی بیان کرنا چاہیے نہ کہ اسی پہ کے حق مہر پہ وہ بیان کریں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ لہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہایا ہے لڑکی والوں کی طرف سے جو حق مہر وہ لکھواتے ہیں زیور جائداد وغیرہ اس پہ قانونی جرم انہوں نے لاغو کر دیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس کے بارے میں اسلام کی جو ہے نا وہ بڑی کلیر گائیڈنس ہے کہ جو حق مہر لڑکی کو دیا جاتا ہے نکاح کے عوض وہ حق مہر جو ہے وہ لڑکی کی مرضی کا ہوتا ہے وہ بلکل اسلام نے عورت کو جو ہے اس کا اختیار دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ حکم جاری کیا کہ عورتوں کا حق مہر جو ہے نو وہ کم کر دیں تو ایک صحابیہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز سے کس طرح ہمیں اس چیز کا حکم دے سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے تو ہمیں اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ آپ اپنا حق مہر جتنا چاہیں لیں اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سنائی کہ اللہ تعالی نے جو اللہ تعالی کے لیے آپ نے عورتوں کو بہت زیادہ مال دیا ہے وہ آپ ان سے واپس نہ لیں تو یعنی کہ حق مہر میں عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ نکاح پہ تب رضا مند ہو جب اس کو اس کی مرضی کا مال مل جائے اگر وہ اس کی مرضی کا اس کو نہیں مل رہا تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ نکاح پہ راضی نہ ہو میں نے جو فیصلے کو پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ طلاق کی اوپر کچھ پابندیاں آئیت کی گئی تھی کہ شوہر کو جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا کچھ اس طرح کی شکیں ایڈ کی تھی تو اس میں بھی کلیر گائیڈنس ہے کہ نکاح کی گیرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے عورت کی رضا مندی نکاح کے وقت پہلے پوچھی جاتی ہے مرد کی بعد میں پوچھی جاتی ہے جب عورت نے نکاح کے لیے ایک حق مہر کی رقم کے اوپر اپنی مرضی کی حق مہر کی رقم کے اوپر نکاح کے لیے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی ہے تو اس کے بعد عورت کے پاس اختیار نہیں ہے اس نکاح کو توڑنے کا وہ مرد کے پاس اختیار ہے وہ چاہے تو اسے طلاق دے دے چاہے تو نہ دے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اختیار پورا جو ہے وہ مرد کو دیا ہے عورت کے پاس اختیار نکاح کرنے تک تھا کہ چاہے تو اس کے ساتھ کرتی چاہے تو نہ کرتی جب کر لیا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار جو ہے وہ طلاق کا مرد کو دیا ہے اور اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے مرد جو ہے وہ اگر عورت سے ناخوش ہے تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے اور اگر اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا تو کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ دیکھیں اصل میں اسلام نے ایک پورا عدالتی نظام دیا ہے اسلام نے احکامات دیا ہیں عدالتوں سے ریلیٹڈ جن کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے خلاف حکم کرتے ہیں وہی ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے خلاف حکم کرتے ہیں وہی فاسق ہیں جب اسلام نے یہ کہہ دیا کہ جب تمہارے دنوین کو اختلاف ہو اس کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو یہ عدالتیں فیصلہ کرتے ہوئے اگر قرآن و سنہ سے رجوع کرتی ہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ قرآن و سنہ سے نکال کے دیا ہے تو سر آنکھوں پہ لیکن اگر انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے کسی بریٹش ایکٹ کو انڈین ایکٹ کو فالو کیا ہے تو پھر اس فیصلے کے مطلق ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے کامات کے خلاف حکم کرتے ہیں وہی ظالم ہیں تو ان کا حکم ظلم ہے آپ جانتے ہوں گے لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً ساڑھے تیرہ لاکھ کیس پینڈنگ ہیں ساڑھے تیرہ لاکھ کیس ایک عدالت میں پینڈنگ ہیں اور وہ عدالت آ رہی ہے ایک سو موٹو ایکشن لے کے ایک فیصلہ دینے جی معاشرے کے اندر جو جہیز کے مسائل ہیں جو حکم اہر کے مسائل ہیں وہ ایسے نہیں ایسے حل ہونے چاہیے یہ ایک دن بھی بینڈنگ نہ ہو مسائل اگر ان عدالتوں کی بنیاد اسلام ہو اگر ان کے فیصلہ دینے کی بنیاد اسلام ہو اور پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جب آپ غیر اسلامی نظام نافذ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ججز کے نہ فیصلے کی کوئی اوقات ہوگی اور ان عدالتوں میں جاتے ہوئے بھی لوگ ڈریں گے اور ان عدالتوں میں جب کیس جائے گا تو لوگ یہی کہیں گے اب یہ باپ نے دادے نے مقدمہ کیا باپ مقدمہ لڑے گا اور پوتا جو ہے وہ جا کے کہیں جو ہے وہ فیصلہ سنے گا اچھا اس کیس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیاں اس سے محفوظ ہیں یا نہیں اگر تو ان قوانین سے لڑکیاں محفوظ ہوتی جو یہ آلریڈی بنا رہے ہیں تو زینب جیسی بچیوں کے اس ملک میں روز ریپ ہوتے یعنی یہاں پہ جو ریپ کے سیناریو اور ریپ کے کیسز ہیں انہوں نے ریپ کے متعلق قانون سازی کیوئی ہے انہوں نے مختلف قانون بنائے میں ہیں لیکن آپ کے سامنے ہیں کہ تیرہ سو سال تک تیرہ سو سال تک اسلامیک ہسٹری میں دو یا تین زنب الجبر کے کیس ہوئے تیرہ سو سال میں اور یہاں آج روز کا اخبار پڑھ لیں تو آپ کو روز دس پندرہ بیس ریپ مل جاتے ہیں تو ان کی قانون سازی سے عورتیں کتنی محفوظ ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اگر آپ نے عورتوں کو محفوظ کرنا ہے مردوں کو محفوظ کرنا ہے بزرگوں کو محفوظ کرنا ہے آپ اسلام کا نظام نافذ کریں عدالتوں میں معاشرتی نظام میں تعلیمی نظام میں اسلام نافذ کریں سب محفوظ ہو جائیں گے جی میرے تو یہی رائے بلکل ٹھیک ہی ہے جہیز وغیرہ جو ہے ایسے لکھواتے ہیں لاکھوں کی جائیدہ دونی چاہیے گر ہونا چاہیے ایک لیدہ سگر ہونا چاہیے اتنا زیور ہونا چاہیے اگر کوئی چھوڑتا کوئی اشیو بنتا ہے ٹھیک ہے تو میری ہائی کورٹ سے یہ بھی اپیل ہے کہ اگر آپ نے اس پہ بین کیا ہے تو آپ اس چیز پہ بین کر کے جو جو جہیز مانگتے ہیں ہمیں اتنا جہیز دینا چاہیے ہمیں کار چاہیے ہمیں اتنا زیور چاہیے ہمیں ایسے ریسٹورانٹ میں کھانا چاہیے جو بھی ایسی چیزیں کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ بھی بین کرنا چاہیے کیونکہ ایسی معاشرے میں بہت سی خواتین ہیں جن کے جہیز کی ویسے وہ شادی نہیں کر پاتے اور ان کی ایج اوور ہو جاتی ہے معاشرے میں بڑی بڑی ہیں ایسے خواتین جو جہیز کی ویسے شادی نہیں کر پاتے تو میری ہائی کورٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ پھر اس پہ بھی ایکشن لے جیسا کہ انہوں نے بین کیا ہے کہ جہیز وغیرہ پہ نہیں لے سکتے آپ ٹھیک ہیں تو جہیز وغیرہ پہ بھی بین کرنا چاہیے نہ کہ اسی پہ کے حق مہر پہ وہ بین کریں لہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ لڑکی والوں کی طرف سے جو نکاح میں شرطیں لکھوا جاتی ہیں زیور جائداد وغیرہ اس پہ پر بندیت گائی گئی ہے اور وہ قانونی جرم ہے آپ کی اس پہ کیا رائے ہے ویسے ایسا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پہ ایسے تردکے والوں کو بھی چاہیے وہاں پہ بھی امید ہائی کورٹ چاہیے لڑکے والے بھی ان کو چاہیے کہ یہ حتم کریں جیسے وغیرہ کہ لڑکی والے بھی اتنے لاکھوں پہ لگا کے لڑکوں کو بیجتے ہیں اپنی بیٹی بیجھ دیں اپنی بیٹی بھی ساتھ بیجھ دیں ساتھ اتنا پیسہ بھی لگا کے بیجھ دیں پھر ان کو بھی چاہیے کہ نہ کریں اگر جہیز پانچ ہزار زیادہ لکھواتے ہیں دو ہزار چیار زیادہ دے لیں گے تو کیا ہو جائے گا اگر دیکھا جائے تو پر یہ ہے کہ دوسری طرف دوسرے پوائنٹ اپ اگر گل سے دیکھا جائے نا تو ان کو بچائے کہ لڑکی کو بھی اسکندر لے کے آئے نا کہ لڑکی کو بھی دیں کہ اس کو جہیز دینا پاڑا وہ بھی نہ دیں جی ویورز امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے سنے ہوں گے لوگوں کے اوورویو کہ ہائی کورڈ نے یہ فیصلہ سنایا اس پہ کیا رد عمل آیا ہماری آڈینس کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ